تیک ٹی وی اپڈیٹس یو آباود کورونا سیچویشن in کینیدہ and around the globe دیلی کنیدین نیوز بلیٹن in ہندی and urdu only at تیک ٹی وی میں ہوں رکسار شیزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیٹ لائنز کنیدہ کا امریکہ کے کاروں کے قبولین کے قلاف میکسیکو کا ساتھ دینے کا فیصلہ دونوں ممالک ماہرین کا ایک ٹربیونل بنانے کی درخواست کریں گے تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک سالیسی پینل کا مطالبہ کیا جائے گا ٹورنٹو میں سردی کا راز شدید منجمن بارش کی وارننگ ختم کر دی گئی شہر میں وقفے وقفے سے بارش اور برفاری کا سلسلہ ہفتے تک جاری رہے گا شہر میں جاری سردی کی شدت برقرار رہے گی کینیدہ بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ متاثرہ فرانت کی تعداد بیس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہلاکتی تیس ہزار دو سو انتیس ہو گئی دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ جبکہ دوسری تالبان ہیں تالبان کے نائے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ نو ممالک کو افغانستان میں ناکامی کا موں دیکھنا پڑا جو ملک میں امن چاہتے ہیں انہیں افغانستان میں واپس آ جانا چاہیے مغربی ممالک اپنا وعدہ پورا کریں روس کی مغربی ممالک کو دھمکی روسی صدر کہتے ہیں کہ مغربی ممالک نیٹو کی جاریت روکنے میں ناکام رہے تو روس کے پاس بہت سے آپشن موجود ہیں پیوتن کا افغانستان اور تاجکستان کی سرحدی صورتحار پر اظہار تشفیش چین میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ چینی شہر جیان میں سفری پابندیوں میں سختی کرتی گئی امریکی صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ اومی کرون تشفیش کا فائز ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا امریکہ کے کاروں سے مطالق قوانین کے خلاف میکسیکو کا ساتھ دے رہا ہے دونوں ممالک جنوری کے ابتدائی دنوں میں اس معاملے پر فیصلہ کرنے کے لیے ماہرین کا ایک ٹریبونیل بنانے کی ترخواست کریں گے مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا امریکہ کے کاروں سے مطالق قوانین کے خلاف میکسیکو کا ساتھ دے رہا ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق کینیڈا نے میکسیکو کے ساتھ بازابطہ طور پر شامل ہونے کا ارادہ کیا ہے کہ وہ ریاست حائم متحدہ کے ساتھ تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک سالسی پینل کا مطالبہ کرے گا کہ گاڑیوں کے فرزاجات کی اصلیت سے مطالق قوانین کی تشریح کیسے کی جائے بلومبرگ نے جمعہ کو رپورٹ کیا کہ دونوں ممالک جنوری کے پہلے دنوں میں اس معاملے پر فیصلہ کرنے کے لیے ماہرین کا ایک ٹریبینل بنانے کی درخواست کریں گے جیسا کہ یو ایس میکسیکو کینیڈا محایدے کے تحت اجازت دی گئی ہے اس نے مزید کہا کہ کینیڈا کے وزیراعظم جیسٹن ٹروڈو کو کاروباری رہنماؤں کے دباؤں کا سامنا ہے کہ وہ اس کے خلاف زیادہ جارحان ہو جائیں جیسے کینیڈین امریکی تجارتی تحافظ پسندی کے بڑھتے ہوئے تصور کے طور پر دیکھتے ہیں ٹروڈو نے اپنے اعلی اقتصادی وزراء کو ہدایت کی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ پڑھتی ہوئے تنازات کے درمیان تجارتی معاملات پر سخت موقف اختیار کریں انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق ٹورنٹو میں آئندہ چند روز تک ہلکی بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری رہے گا جبکہ شہر میں جاری سردی کی شدد پر قرار رہے گی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق ٹورنٹو میں آئندہ چند روز تک ہلکی بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری رہے گا جبکہ شہر میں جاری سردی کی شدد برقرار رہے گی روہ ہفتے شہر کا کم سے کم درجہ حرارت بدھ کی رات کو منفی ایک اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جمعے کے روز پانچ ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا ٹورنٹو میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق شہر میں وقتے وقتے سے بارش اور برفباری کا سلسلہ ہفتے تک جاری رہے گا اس سے قبل ٹورنٹو کے لیے انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے بارچ اور برفباری کی وارننگ جاری کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ شہر میں چند گھنٹوں میں پانچ سینٹی میٹر تک برف پڑ سکتی ہے موسمیاتی ایجنسی کے مطابق صبح کے وقت ہلکی برف چمنے والی بارش یا دوپہر اور شام تک بندہ باندی میں تبدیل ہو جائے گی بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ برف چند گھنٹوں تک جاری رہے گی جس میں پانچ سینٹی میٹر تک جمع ہونے کا امکان ہے اس سے پہلے کہ منجمد بارش یا سپہر میں بونہ باندی ہو کینیڈا بھر میں کرونا وارس کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے مربھر میں متاثر افراد کی تعداد بیس لاکھ سے تجاوز کر گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وارس کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے مربھر میں متاثر افراد کی تعداد بیس لاکھ سے تجاوز کر گئی آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مچموی تعداد بیس لاکھ چودہ ہزار تین سو اکتر تک جا پہنچی ہیں جبکہ حلاقتیں تیس ہزار دو سو انتیس ہو گئی ملک بھر میں اٹھارہ لاکھ بیس ہزار چار سو چھبیس سے زائد مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھ لاکھ ستانوے ہزار تین سو اڑتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتوں کی تعداد دس ہزار دو سو ہے کینیڈا میں کرونا وارس کے سبب سب سے زیادہ ہلاقتیں کیو بیت صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وارس کے مجھوئی کیسز کی تعداد پانچ لاکھ چھالیس ہزار چار سو چھتیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارس کے باعث ہونے والی حلاقتوں کی تعداد گیارہ ہزار چھ سو سرسر تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وارس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں تین لاکھ چھالیس ہزار سات سو پانچ افراد کرونا وارس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین ہزار دو سو ننانوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ پانچ ہزار چھ سو اٹھاون ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارس سے ہونے والی ہلاقتوں کی تعداد دو ہزار چار سو چودہ ہے تالبان کے نائے وزر خارجہ اباس اتانگزائی نے کہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ جبکہ دوسری تالبان ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں تالبان کے نائے وزیر خارجہ اباس اتانگزائی نے کہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ جبکہ دوسری تالبان ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق لوگر صوبے قدار الحکومت پل عالم میں سوویت یونین کے اغوانستان پر حملے سے متعلق ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے امریکی جرنل سے کہا کہ پہلی سپر پاور امریکہ جبکہ دوسری تالبان ہیں سوویت یونین امریکہ برطانیہ اور دیگر نام مالک کو اغوانستان میں ناکامی کا مو دیکھنا پڑا جو ملک میں امن چاہتے ہیں انہیں اغوانستان میں واپس آنا چاہیے انہیں معاف کر دیا جائے گا تقریب سے خطاب میں انس حقانی نے کہا کہ ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی تالبان اہددار سابق حکومتوں کے ذمہ داروں کے خلاف طاقت اور تشدد کے استعمال سے گریز کریں ولاد میر پیوٹر نے مغربی ممالک کو روسی سرحد پر جارہانہ کاروائیوں کے نتیجے میں بھرپور جوابی کاروائی کا اندیا دے دیا مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں ولاد میر پیوٹر نے مغربی ممالک کو روسی سرحد پر جارہانہ کاروائیوں کے نتیجے میں بھرپور جوابی کاروائی کا اندیا دے دیا غرملکی میڈیا کے مطابق روسی صدر پیوتر نے یوکرین میں نیٹو کی کاروائی کو روکنے کے لیے کیے گئے مغربی وعدوں کے وفانہ ہونے پر دھمکی دے دی پیوتر نے کہا کہ اگر مغربی ممالک نیٹو کی جاریت روکنے میں ناکام رہے تو روس کے پاس بہت سے آپشن موجود ہے لہٰذا مغربی ممالک اپنا وعدہ پورا کرے میڈیا رپورٹ کے مطابق دسمبر کے آخاز میں روس نے مطالبہ کیا تھا کہ نیٹو یوکرین سمیت دیگر سابق سوویت ممالک کو رکنیت نہ دے اور وستی اور مشرقی یورپ میں تائینات اپنے فوجیوں کو واپس ملائے واضح رہے کہ امریکہ نے روس کو خبردار کیا تھا کہ وہ یوکرین کو اپنے خود مختار علاقے کے دفعہ میں مدد کرنے کے لیے پورازم ہے صدر بائیڈن نے یوکرین پر حملہ ہونے کی صورت میں ایسے اقدامات کرنے کی بات کی کہ جیسے کسی نے کبھی نہیں دیکھے روسی صدر ولاد میر پیوٹر نے اغوانستان اور تاجکستان کی سرحدی صورتحال پر تشویش کا اظہار کر دیا روس کو وستی ایشیای ریاستوں میں انتہا پسندی پھیلنے کا خدشہ ہے جس کے باعث تاجکستان میں روسی ملٹری بیس کی گنجائش میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کا نیا وائرینٹ اومیکرون تشویش کا باعث ہے لیکن اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کا نیا وائرینٹ اومیکرون تشویش کا باعث ہے لیکن اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے کرونا کے پیش نظر وائٹ ہاؤس میں اجلاس ہوا جس میں اسٹیٹ گورنرز اور ہیلپ ایڈوائزرز نے شرکت کی جدائی کرونا وبا کے جیسے نہیں ہیں ویکسینیشن کے سبب اومیکرون سے متاثرہ افراد شدید بیمار نہیں ہوں گے چین میں کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی کروجہان ہے جس کے بعد چینی شہر جیان میں سفری پابندیوں میں سختی کر دی گئی ہے جیان میں آج سے غیر ضروری گاڑیوں کے سڑکوں پر آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے اور خلاف ورزی کرنے والے افراد کو دس دن پولیس کی حراست اور پانچ سو یوان جرمانی کا سامنا ہوگا جیان میں آج سے کرونا ٹیس ٹیسٹنگ کا نیا مرحلہ بھی شروع ہو گیا ہے یاد رہے کہ جیان میں لاکڈاؤن کا آج پانچ پر روز ہے ادھر نیو یورک سٹی کے اسپتالوں میں اومیکرون سے متاثرہ بچوں کی تعداد میں چار گناتہ کے زافارے کا اٹھ کیا گیا اسپتال میں داخل ہونے والے بچوں کی نصف تعداد پانچ سال سے کم عمر ہے جنہیں ویکسین نہیں لگی جبکہ امریکہ میں کرونا ٹیسٹنگ بھی کم ہو گئی ہے برطانیہ سمیت یورپی ملکوں میں بھی اومیکرون کیسز بڑھ گئے جبکہ فرانس میں کرونا کے حوالے سے آج اہم اجلاس ہوگا سعودی عرب میں سولہ سال کی عمر کے ناجوانوں کو بوسٹر ویکسین لگانے کی منظوری دے دی گئی دوسری جانب کرسمس اور ویکینڈ کی چھٹیوں پر اومیکرون کے سبب دنیا بھر میں آٹھ ہزار کے لگ بھگ پروازیں منصف کرنا پڑ گئیں اس کے علاوہ ہزاروں پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں جبکہ متعدد ائرلائنز کے پائلٹس اور دیگر عملہ وائرس کی عزت میں آ گیا کرونا کیسز کی اطلاع پر امریکہ میں ساٹھ سے زائد کروز شپس کی مانیٹرنگ شروع کر دی گئی اور کئی بحری جہازوں کو روک لیا گیا ہے ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیگ ٹی وی وی اپ ڈیٹس کو تک سفر بھی آیا ہے ٹیگر ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں ٹی وی چیم دور اوردو ہمارڈیوی